موسیقی 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 کارا دسوا جائے جائے کارا کرائے ارے چو دھوڑی ہاری محن سن یادوں کے سرطات ادیس کن ارے رکھ لے لیں دسوا کے اولاد جے بھائیاب ارے رکھ لے لیں دسوا کے اولاد جے بھائیاب سورچکر کا پولا اوپاہر کی دسوا جائے جائے کارا کرائے موڈی جوا دلوں کی چاہت موڈی جی کی چاہت ہے چودھری محیت یادوں موڈی جی کی جوا دلوں کی چاہت چودھری موڈی کی بن لے باہت ارے چودھری موڈی جی کی بن لے باہت اے بھائیاب چودھری سکھرام کے دولار دسوا جائے جائے کارا کرائے دلوں کی بن لے بھائیاب چودھری موڈی شکھرام کے دولار دسوا جائے جائے کارا کرائے ہمیں دنماد اب میں کارکرم کو آگے بڑھاتے ہوئے چودری ہر محن سنگھ جن کلیان سمیتی کی ادھیج تری محیت یادو جی دوارا سواگت بھانسور کے لیے آمنتریز کرتا ہوں محیت یادو جی چور چکرے بیبوشت یدوپل شیرو مڑی پور سانسد پورو راشتری ادھیجش اکھل بھارت ورشی یادو ماں سواگ سوارگی چودری ہر محن سنگھ یادو جی کی دسی پونتی تھی پر آیوجت کارکرم کے مکھے تھی آدھونک وشو کے مہانائک سناتن سنسکریتی کے مہا یودہ انت بھارت کے نرماتہ ہم سب کے جن جن کے لانمنٹری شری نریندر موٹی جی کا میں سواگت کرتا ہوں بندن کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں بھارت کے شیش پروش آدھونک ورشی نریندر موٹی جی کی اپستیتی میں آج کے اس سماروں کو اتحاس کے سنہرپندوں میں لکھا جا رہا ہے اور یہ سماروں پورے دیش کے کروڑوں یوماوں کو راشت نرمال کی دشا میں کارکرنے کی پیڑنا پتان کرے گا آج کا آپ کا اوتبودن بھارت کے یدکل سماج کے ساتھ ساتھ تمام بھارت باسیوں کو نئی دشا بھی دے گا سورگی چودوی ہرمون سنگیادو نہ ایک نیتا تھے وہ ایک بچار دھارہ تھے جو آج بھی کہیں نہ کہیں پورے دیش میں پورے بشم جیویت ہے انہوں نے اپنا پورا جیون سماج کو راشتروباد کی دھارہ میں چونڈنے کا کام کیا کسان پریوار میں جن میں چودوی صاحب انیس سو باون میں پہلی بار نیرمیروت پرچان زباچت ہوئے اپنے راجنیتک سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارت کے اُسری صدن راج سبا تک پہنچے چودوی صاحب نے اپنا پورا جیون سماجی سمرستہ کو ستھاپک کرنے ایمام گیر راشتروبادی طاقتوں کے خلاف لڑائی لگنے میں لڑایا چودوی صاحب نے انیس سو چوراسی کے دنگوں میں اپنی جان کی پروہ کیے بغیر اپنے پتر کی سکرام سنگیادو جی کے ساتھ دنگائیوں کا گھنٹو مقابلہ کیا ان کا سامنہ کیا اور سیکڑو سکھ پریوار کی جان بچائی ان کے اس پراکرم کو سمانت کرتے ہوئے انہیں شورچک سے سمانت کیا گیا ہم ایسے مہا پوروش ایسے مہا یودہ کو آج ان کی دسوی پنیتیتی پر شرشت نمن کرتے ہیں آج کے کارکرم میں اپستیت کتا تلے چی دینیش شرما چی کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں ابھی نندن کرتے ہیں ساتھی ساتھ جیران سبا کے عدیقش چی ستیش مانا چی کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں ابھی نندن کرتے ہیں آج یہ بھی اُلے لیکھنیے ہے کہ اس کارکرم میں دیش کے کونے کونے سے سیکلوں کی تعداد میں لوگ اپستیت ہوئے ہیں ساتھ ہی ورچوالی کے طور پر دیش ایمام وشو کے کونے کونے میں آج اس کارکرم کا محسن ہو رہا ہے پرمکروپ سے جو منچ پر لوگ اپستیت ہیں اس میں شریع باسود دیوالو جی جو راجشری اپادیاکش ہیں اکری بھرات شریع یادو ماہ سوا کے کناٹکا راج سے آتے ہیں تمیل لادو سے جو راجشری اپادیاکش ہیں نند گوپال جی کناٹکا سے رامو کناٹ راجشری سچو ستریے جو یدوانشری راجگرانہ ہے جیسل میر کا راجگرانہ وہاں کے مہاراجہ بکرم سنگھ جی پیہار یادو ماہ سوا کے ادھیاکش اوٹر اندر دیو جی تمیل لادو سے جی جی کندن جی تمیل لادو سے جی رام چندران جی پشم منگال سے کے جی کپال جی جلی جسری رویندر یادو جی جی لنگانہ سے آر پرکاش یادو جی کیرل سے رامی شرم سے گرو سوامی جی اتر پردیش یادو ماہ سوا کے پردیش ماہ سے چیف ڈشراہم سنگھ یادو جی جھارکند سے کلاش یادو جی پور مندری منوج یادو جی راجستان سے منوج یادو جی مرد پردیش سے سورین سنگھ یادو میں پریم سنگھ یادو ایو ہم آئے ہوئے پردیش کے کونے کونے اور دیش کے کونے کونے سے سب یہ تیتیوں کا میں سواگت امندن کرتا ہوں مجھے میرے بڑے بابا میرے بڑے دادا جی سرگی جدی رام گوپال سنگھ یادو اور چودری ہرمون سنگھ یادو جی نے ہمیشہ کسانوں گریبوں پچھڑوں اور ونچتوں کے لیے لڑائی لڑنے کا ہمیشہ مجھے پارٹ پڑھایا ہے ہمیشہ مجھے سیکھ دی ہے آج اس منج کے مادیم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو میرے پورجوں نے مجھے پارٹ پڑھایا ہے مجھے سیکھ دی ہے بانی بیدانمندری جی کی پریڑنا سے اور باجندر پارٹی کی مادرشن سے مجھے سمائج میں جنتر کام کرتا رہوں گا ایک بار پنا میں ہم سب کے گوڑنا ہم سب کے نیتا ہم سب کی آن بان شان مجھے پردانمندری جی کا میں سفاغت کرتا ہوں ڈانے باد ڈانے باد آدھانیا مہج جی میں کالی سنکرپوروانچال کی دھرتی گورک پور سے ادھیا سرکریشن دھرم پیٹیوام سانیو جد ایدکل سیرو مڈی سرنکلا کا کانپور کی دھرتی پر پناہ مانی پردانمندری جی کا ہاردیک سواگت ابحنتن کرتے ہوئے مانے پردانمندری جی سے چاہیں گے ڈانوں سے ہم لوگ کو سنچت کرنے کی کرپا کریں ڈانیا مانی پردانمندری جی مانیپردانمندری نارندرے موڈے مانی پردان مندری جی ڈانوشکار ڈانوشکار انہیں آدھر پور وقت نمن کرتا ہوں اپنی سردھانجلی ارپیت کرتا ہوں میں سکھرام جی کا بھی آبھار بیکت کرتا ہوں کونوں نے اس کارکم کے لیے مجھے اتنے سنہ کے ساتھ آمنترت کیا میری ہاردیک اچھا بھی تھی کہ میں اس کارکم کے لیے کانپور آ کر آپ سب کے بیچ اپستیت رہوں لیکن آج ہمارے دیش کے لیے ایک بہت بڑا لوگتانتری کا اوسر بھی ہے آج ہماری نئی راشپتی جی کا سپت گرہن ہوا ہے آج آدھر کے بعد پہلی بار آدھر آسی سمات سے ایک محلہ راشپتی دیش کا نیترطو کرنے جا رہی ہے یہ ہمارے لوگتانتر کی طاقت کا ہمارے سروس سماویسی بیچار کا جیتا جاگتا ادھارن ہے ہمارے یہاں مانیتا ہے اس لیے جو سماج اور سیوہ کے لیے جیتے ہیں بے برتیو کے بعد بھی امر رہتے ہیں آج ہاں دی کی لڑائی میں مہاتما گاندی ہو یا آج ہاں دی کے بعد پنڈیت نندہ الپادیہ جی رام منور لویا جی جائے پرکاس نارائن جی ایسی کتنی ہی مہان آتماؤں کے ہمار بیچار ہمیں آج بھی پریرنا دیتے ہیں لویا جی کے بیچاروں کو اتر پردیش اور کانپور کی دھرتی سے ہر مہنسی آدو جی نے اپنے لمبے راجنیتی جیون میں آگے بڑھایا انہوں نے پردیش اور دیش کی راجنیتی میں جو یوگدان کیا سماج کے لیے جو کاریے کیا ان سے آنے والی پیڑیاں ان کو نرانتر مارگ درشن مل رہا ہے ساتھیوں چودری ہر مہنسی آدو جی نے اپنا راجنیتی جیون گرام پنچائے سے شروع کیا تھا انہوں نے گرام سبھا سے راج سبھا تک کا سفرتائے کیا وہ پردھان بنے بیدھان پریشت سدس्य بنے سانسد بنے ایک سمائے مہربان سی کا پروا سے یوپی کی راجنیتی کو دشا ملتی تھی راجنیتی کے اس چکھر تک پہنچ کر بھی ہر مہنسی جی کی پاتھوکتہ سماج ہی رہا انہوں نے سماج کے لیے سکشم نیترط و تیار کرنے کے لیے کام کیا انہوں نے یوہوں کو آگے بڑھایا لوہیہ جی کے سنکلپوں کو آگے بڑھایا ان کا پھولا دی بیتیتو ہم نے انیس سو چور ایسے دیش نے بھی ان کی اس نیترط کو پہچانا انہیں شاوری چکر دیا گیا ساماجی جیون میں ہر مہنسی یادو جی نے جو آدرش ادارن پرستک کیا وہ اطلنیہ ہے ساتھیوں ہر مہنسی جی نے سونسد میں سردے اٹل جی جی سے نیتاؤں کے دور میں کام کیا تھا اٹل جی کہتے تھے سرکاریں آئے گی سرکاریں جائے گی پاٹیا بنے گی بگڑے گی مگر یہ دیش رہنا چاہیے یہی ہمارے لوگتنطر کی آتما ہے بیاکتی سے بڑا دل دل سے بڑا دیش کیونکہ دلوں کا اصطیتو لوگتنطر کی بجر سے ہیں اور لوگتنطر کا اصطیتو دیش کی بجر سے ہیں ہمارے دیش میں اتکانس پارٹیوں نے بشیش روپ سے سبھی گیر کانگریسی دلوں نے اس ویچار کو دیش کے لیے سہیوگ اور سمنوی کے آدرس کو نبھایا بھی ہے مجھے آدھ ہے جب 1971 میں بھارت پاکستان کا یوت ہوا تھا تب ہر ایک پرموک پارٹی سرکار کے ساتھ تندے سے کندہ ملا کر کے کھڑی ہو گئی تھی جب دیش نے پہلا پرمانو پریشن کیا تو سبھی پارٹیاں اُس سمیہ بھی اُس سمیہ کی سرکار کے ساتھ ڈھٹ کر کھڑی ہو رہی لیکن آ پاتکال کے دوران جب دیش کے لوگتنطر کو کچلا گیا تو سبھی پرموک پارٹیوں نے ہم سب نے ایک ساتھ آ کر سمویدھان کو بچانے کے لیے لڑائی بھی لڑی چودری ہرمون سی آدو جی بھی اُس سنگرس کے ایک جوجارو سینک تھے یعنی ہمارے یہاں دیش اور سماج کے ہیت بیچار دھاراؤں سے بڑے رہے ہیں حالانکہ ہال کے سمیہ میں بیچار دھارا یا راجلیتی سوارتھوں کو سماج اور دیش کے ہیت سے بھی اوپر رکھنے کا چلن شروع ہو گیا ہے کئی بار تو سرکار کے کاموں میں بیپکش کے کچھ اس لیے اڑنگیں لگاتے ہیں کیونکہ جب وہ ستہ میں تھے تو اپنے لیے فیصلے وہ لاغو نہیں کر پائے اب اگر ان کا کریانوین ہوتا ہے تو اس کا ویروت کرتے ہیں دیش کے لوگ اس سوچ کو پسند نہیں کرتے ہیں یہ ہر ایک راجلیتی پارٹی کا دائتو ہے کہ دل کا ویروت بیکتی کا ویروت دیش کے ویروت میں نہ بدلیں ویچار دھاروں کا اپنا ستھان ہے اور ہونا بھی چاہیے راجلیتی مہتوا کنشاہی تو ہو سکتی ہے لیکن دیش سب سے پہلے ہیں سماج سب سے پہلے ہیں راشتر پرثم ہے ساتھیوں لوہیہ جی کا ماننا تھا کہ سماج بات سمانتہ کا سدھانت ہے وہ سترک کرتے تھے کہ سماج بات کا پتن اسے اسمانتہ میں بدل سکتا ہے ہم نے بھارت میں ان دونوں پرستیتیوں کو دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کے مول ویچاروں میں سماج واد اور بیواد کا وشہ نہیں ہے ہمارے لیے سماج ہماری ساموہکتہ اور سہکاریتہ کی سنورچنا ہے ہمارے لیے سماج ہمارا سنسکار ہے سنسکرتی ہے سوہبھاو ہے اس لیے لوہیہ جی بھارت کے سانسکرتی سامرسکی بات کہتے تھے انہوں نے رامان بیلا شروع کر ہماری ویراست اور بھارونا اتما کے ایک تاک لیے جمین تیار کی انہوں نے اُس سپنے کو پورا کر رہا ہے آج دیش اپنے سماج کے سانسکرتی پرتکوں کا پرنرودار کر رہا ہے یہ پریاف سماج کی سانسکرتی چیتنا کو جیوند کر رہے ہیں سماج کی اُرجہ کو ہمارے پارسپاری جڑاو کو مجبوت کر رہے ہیں اسی طرح نئے بھارت کے لیے دیش اپنے ادھکاروں سے بھی آگے بڑھ کر آج کرتبیہ کی بات کر رہا ہے جب کرتبیہ کی یہ بھاونہ مجبوت ہوتی ہے تو سماج اپنے آپ مجبوت ہوتا ہے ساتھیوں سماج کی سیوہ کے لیے یہ بھی آوشک ہے کہ ہم ساماج کی نیائی کی بھاونہ کو سفکار کریں اسے انگی کریں آج جب دیش اپنی آجادی کے پچتر ورش پر امرت مہوچ منا رہا ہے تو یہ سمجھ نہ اور اس دشا میں بڑھ نہ بہت جروری ہے ساماج نیائی کا ارث ہے سماج کے ہر ورگ کو سمان اوثر ملے جیوان جیوان مولی جرورتوں سے کوئی بھی ونچیت نہ رہے دلیت پیچھڑا آدی واسی مہلائیں دیبیان جب آگے آئیں گے تبھی دیش آگے جائے گا سمسکتی کرن اور سکشا ہی سمسکتی کرن کے منطر پر آگے بڑھ رہا ہے اس لیے آج بیٹیوں کے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسے ابھیان اتنے سفل ہو رہا ہے دیش نے آدی واسی خیتروں میں رہنے بچوں کے لیے ایک لبی سکول شروع کیے ہیں نئی راشتری شکشہ نیتی کے تحت ماتری بھاشا میں شکشہ کا پراؤ دان بھی کیا گیا ہے کوشش یہ ہی ہے کہ گاؤں گریب پریواروں سے آنے والے بچے انگری جی کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائیں سب کو مکان سب کو بجلی کنیکشن جل جیون مشن کے تحت سب کو ساپ پانی کسانوں کے لیے سممان نیدھی یہ پریاس آج گریب پچھڑے دلید آدی باسی سب ہی کے سپنوں کو طاقت دے رہے ہیں دیش میں ساماج نیائے کی جمین مجبوط کر رہے ہیں امرت کال کے اگلے پچیس سال ساماج نیائے کے انہی سنکل کو کی پورنا صدی کے سال ہے مجھے مجھے سواس ہیں دیش کے اس ابھیان میں ہم سب اپنی بھومی کا نبھائیں گے ایک بار پھر مجھے سردھے سردھے سورگی ہرمہن سین آدو جی کو بھومی موڈی ہے ممکن ہے میں کہیں کوئی نہیں آنے پائے گی سب لو کے ساتھ سم دیا ہمارا مان سم بڑھا ہمارے پیتا کو یاد کیا اور ہمارے گاؤ مان کو بن بڑھا سردھے سردھے موڈل ہائی سکول سردھے کیا لگا سردھا کہ ہو ڈیو ملوڈی ڈیو